نمسکار دوستوں فلمی ٹیسن یوٹیوب چینل پر آپ کا سواغت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھرمیندر اور حیما مالینی کی ابھینے سسجی فلم آتنک کے بارے میں اور جانیں گے فلم کا بجٹ باکس آفیس کلیکشن اور فلم سے جڑے کچھ روچک اور انسلف حیکٹ تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کنسلٹ کر لیں تاکہ نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے فلم یا تنک ایک ایکسن ڈراما فلم ہے جسے نو فروری 1996 کو ریلیج کیا گیا تھا فلم کا نرمان و نردیشن کیا ہے پریم لالوانی نے اس فلم میں اپنی اداکاری کا جادو بکھیرا ہے دھرمیندر، ہیما مالینی، بینود مہرہ، روی کی سن، نفیسہ یلی، گریز کرناڑ، امجد خان، کادر خان، رنجید، شری رام لاغو، پدما خنہ فلم کے گیت لکھے ہیں مجرور سلطان پوری، دیو کوہلی اور رانی ملک نے اتھا سنگیت دیا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے فلم کے ایلبوم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جنہیں اپنی مدھور آواز میں گایا ہے آسا بھوسلے، الکا یاگنیک، الہ یرون اور جولی مکھر جی نے فلم کو آئی ایم ڈی بی کی اور سے دس میں سے تین دسمالوں چھے کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور چھاچھٹ پرتسط گوگل یوجر نے پسند کیا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں فلم کا بجٹ ایک کرون پچاس لاکھ روپے تھا اور اس فلم نے بھارت میں ایک تالیس لاکھ کا کاروبار کیا تھا اگر فلم کے ورلڈ وائٹ کلیکشن کی بات کرے تو اس فلم نے ستر لاکھ کا ورلڈ وائٹ کلیکشن کیا تھا اور یہاں فلم باکس آفیس پر ڈیجاشٹر قرار دی گئی تھی دوستو بتا دیتے ہیں فلم سے جڑے کچھ ہنسنے فیکٹ کے بارے میں فیکٹ نمبر ایک یہاں فلم 1975 میں ریلیج ہوئی ہولی بوٹ فلم جوج سپریری تھے فیکٹ نمبر دو اس فلم کا نیرمان سال 1987 میں شروع ہوا تھا تب اس فلم کو کلا نردیسک دیش مخرجی نردیسید کر رہے تھے اور فلم کی سوٹنگ 50% پوری ہو چکی تھی لیکن آرثک سمسیہ کے کارن فلم کو بند کر دیا گیا تھا پھر 1990 میں اس فلم کی سوٹنگ دوبارہ شروع ہوئی فلم بننے کے باوجود کئی سالوں تک فلم کو کوئی بھی ترک نہیں ملا حالانکہ بڑی مشکل سے یہاں فلم 1996 میں ریلیج ہوئی اس طرح فلم کو اورا ہونے اور ریلیج ہونے میں تقریباً 16 سال کی دیر ہوئی فائد نمبر تین بطور نردیسک سال 1977 میں ریلیج ہوئی فلم ایمان دھرم کلا نردیسک دیش مخرجی کی ایک ماتر فلم ہے حالانکہ یہ فلم اسفل رہی لیکن انہیں تیسری قسم دیوار پرتیگیاں کرانتی اور جعباد جیسی فلموں میں کلا نردیسک کے روپ میں ان کے کام کے لیے کافی سراح نہ ملی ایمان دھرم کے بعد انہوں نے بطور نردیسک اپنی اگلی فلم فلم آتنک پر کام شروع کیا لیکن یہ فلم ادھوری رہ گئی آخیرکار یک نیلامی میں فلم خریدی گئی اور خراب طریقے سے تیار کی گئی اور 1996 میں ریہ ملالوانی دوارہ ریلیج کی گئی فائد نمبر چار دیمی سال پروڈکسن نے سال 1990 میں یک نیلامی میں یہ ادھوری فلم خریدی تتھا دھرمیندر نے یک بیسیس سکریننگ میں فلم دیکھی اور فلم کو پورا کرنے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا فیکٹ نمبر پانچ اس فلم میں امجد خان اور قادر خان نے مکھا کھلنا یک کے بھومی کا نوائی تھی باوجود اس کے دونوں کا دھرمیندر کے ساتھ کوئی سین نہیں تھا فیکٹ نمبر چھے جب یہ فلم ریلیج ہوئی تب فلم کے کچھ کلاکاروں جیسے بینود مہرہ امجد خان کیشٹو مکھرجی اور لیلا مصرہ کے مرتی ہو چکی تھی اس لیے ان کی آواز کو یک ڈبنگ آرٹیش کے دوارہ ڈب کیا گیا تھا فیکٹ نمبر ساتھ اس فلم کی سوٹنگ پوری کرنے کے لیے نردیسک فریم لالوانی نے بینود مہرہ امجد خان اور کیشٹو مکھرجی کے باڈی ڈبل کا استعمال کیا انہوں نے روی کی سن اور رنجیت جیسے کچھ نئے پاتروں کو جوڑنے کے لیے کہانی کو پھر سے لکھا انہوں نے نئے درسیوں اور نئے پاتروں کا استعمال کیا اور انہیں مول کہانی میں پیرویا فیکٹ نمبر آٹھ اس فلم کے ادھکان سبھاگ میں دھرمیندر اور ہیما مالینی کم عمر کے ہیں لیکن فلم کے ایک درسیے میں دونوں کی عمر زیادہ دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہ ایک درسیے 1990 میں سوٹ کیا گیا تھا ساتھ ہی روی کی سن اور رنجیت پر بھی نئے سین سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے سبھی سین انیس سوٹی کے دسک میں ہی پورے کر لیے گئے تھے اس لئے رنجیت اور روی کی سن کا فلم کے مول کلاکاروں دھرمیندر، ہیما مالینی، بینود مہرہ، امجد خان، قادر خان اور گریز کرناڑ کے ساتھ کوئی سین نہیں تھا فیکٹ نمبر نو اس فلم میں بینود مہرہ، امجد خان، قادر خان، کیشٹو مکھرجی، لیلا مصرہ، گریز کرناڑ، نفیسہ آلی اور روی کیسن کی آواز کو یک ڈبنگ آرٹیسٹ کے دوارہ ڈب کیا گیا تھا فیکٹ نمبر دس اس فلم میں سارک مچھلی کو جاپان کے یک سٹوڈیو میں بنایا گیا تھا دوستو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور فلم کی روچک باتوں کے ساتھ